نمازکار سواگت آپ سبھی کا خبروں کا 5050 آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا خبروں کی شروعات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی خبر بتاتے ہیں رائیپور سے بڑی خبر ہے آپ کاری گھوٹالے میں اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں ریٹائیٹ آئی ایس انیل ٹوٹے جا کو جیل بھیج دیا گیا ہے چودہ دن کے نیائے کے راست میں جیل بھیج دیا گیا انیل ٹوٹے جا کو ریمانڈ درسل ختم ہو گئی تھی دو دن کی ریمانڈ پر ان کو بھیج جا گیا تھا ریمانڈ اب یہ ختم ہونے کے بعد آج ان کی کوٹ میں پیشی کی گئی تھی انیل ٹوٹے جا پر آپ کاری گھوٹالے کا آروق ہے اور کوٹ میں پیشی کے بعد آج جب پیشی ہوئی تو کوٹ نے سنوائی کرتے ہوئے اس پورے مابلے میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریٹائیڈ آئی ایس انیل ٹوٹے جا کو جیل بھیج دیا گیا ہے چودہ دن کی نیائے کا حراست میں انہیں جیل بھیج دیا گیا تو ریمانڈ ختم ہو گئی اب پروشتاش مانا جا رہا ہے کہ پوری کر لی گئی ہے اور ریمانڈ ختم ہونے کے بعد ان کو آج کوٹ میں پیش کیا گیا تھا دو دن کی ریمانڈ پر درسل تھے اور ریمانڈ ختم ہونے کے بعد پیشی ہوئی اور اب ان کو نیائے کے حراست میں چودہ دن کی پیش کیا گیا ہے آپ کاری گھوٹالے کا آروق ہے انہل ٹوٹے جا پر یوگل ہمارے ساتھ فون لائن پر جھلے ہوئے انہی سے بات کرتے ہیں اس پورے ماملے میں اپ ڈیٹ کیا ہے یوگل کیا جانکاری ہے ایڈی نے گرفتار کیا تھا جو ریٹائرڈ آئی ایس ہے انہل ٹوٹے جا اس کی آج سنوائی ہوئی کیونکہ ریمانڈ کی اوزیہیں ختم ہو رہی تھی تو آج دونوں پچھوں کی بحث ہے وہ سنی گئی بچاؤ پچھ نے دلیل لیسی کی سواسگت کارنوں کا حوالہ دیا گیا تھا لیکن چودہ دنوں کی نیائے گراست میں انہل ٹوٹے جا ہے اسے جیل بھی دیا گیا ہے ایک بڑا سراب بھوٹالہ کے آروپی ہے اور جس میں ایڈی نے اسے گرفتار کیا تھا کئی دنوں تک پوشتاج بھی چلی ہے ایڈی کو کئی اہم سراغ ہیں وہ ہاتھ لگے ہیں کئی شبوت ہیں وہ ہیں تو آنے والے سمجھ میں ایڈی اور بھی سراب بھوٹالے کو لے کر سے گرفتاری ہے وہ کر سکتی ہے اور آخر یہ سراب بھوٹالے کا پیشہ سی صرف سے کہاں کہاں جاتا تھا بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو بیس مائی تک انیل ٹوٹے جا کو نیائے کے حراست میں جیل بھیجنے کا کام کیا گیا ہے دو دن کی ریمانڈ تھی ریمانڈ اب تھی ختم ہونے کے بعد کوٹ میں ان کی پیشی ہوئی تھی اور پیشی ہونے کے بعد کوٹ نے انہیں چودہ دن کی نیائے کے حراست میں بھیج دیا ہے اور ایک اور بڑے خبر آپ کو بتا دیتے ہیں سخمہ سے یہ بڑی خبر بتا رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں نقسل گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر سخمہ سے خبر یہ ہے کہ انامی نقسلی نے سرنڈر کر دیا ہے دو لاکھ روپے کا انام تھا اس نقسلی پر کئی بارتاتوں میں زائر سی بات ہے کہ شامل رہا ہوگا تب ہی دو لاکھ روپے تک اتنا بڑا انام اس پر رکھا گیا تھا پولیس کے سامنے اس نے ہاتھیار ڈال دیا ہے سرکار کی نیتیوں سے پربھاوت ہو کر سرنڈر کیا ہے لون وراتو ابھیان لگاتا چلایا جا رہا ہے اس کو لے کر بھی خبریں اچھی آ رہی ہیں لون وراتو ابھیان کا اثر بھی ہے کہ کئی نقسلی جو ہیں وہ ہنسا کو چھوڑ کر مکھ دھارا میں واپس لوٹنا چاہتے ہیں چھوڑ رہے ہیں ہنسا کا راستہ کئی بڑی بارتاتوں میں شامل تھا اور دو لاکھ روپے کا اس پر انام تھا اور آئیے